اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتے ہیں آپ کو آسف ویلڈنگ انویٹر رپیرنگ ورکشاپ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کورین ویلڈنگ پلانٹ ہے اس کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں اور ان کا ریمڈی الیکشن ان کی رپیرنگ کیسے کی جاتی ہے یہ ایک ویلڈنگ پلانٹ ہے جی کورین اس کے اندر دو مسائل ہیں ایک تو اس کا کارڈ خراب ہے اور دوسرا یہ دیکھیں آج جی بیٹے مادول اس میں لگا ہوا ہے یہ خراب ہے یہ شوٹ ہے اور اس کے کنیکشن ہم نے ڈسکنیکٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو دیکھیں بسیکل اس میں ہوتا ہی ہے کہ یہ اس کی ٹو ٹونٹی آ رہی ہے یہاں سے سوچ کے تھو آگے ٹرسفارمر کے تھو جو ہے نا وہ تین قسم کے وولٹ اس کو جاتے ہیں آٹھ فولٹ اکیس فولٹ اور بیس فولٹ یہ اس کارڈ کو جاتے ہیں اور کارڈ یہاں سے اپنی اوٹپوٹ نکالتا ہے جو کہ آجی بیٹی مادول کو جا رہا ہوتا ہے تو اس میں سنگل مادول لگا ہوا ہے اگر ان کیس کے دو مادول اس میں آپ لگاتے ہیں تو اس کی دو الگ الگ اوٹپوٹ نکلتی ہے جو کہ پرالل میں جا کے اس کو آپریٹ کروا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں دیکھیں یہ زندر لگے ہوئے ہیں ٹھارم وولٹ کے یہاں پہ ٹھارم وولٹ کے زندر لگے ہیں یہ ہم نے نکالے ہیں باہر یہ شوٹ ہیں اور ادھر دو زندر لگے ہوتے ہیں ٹھارم وولٹ کے یہ بیسکل ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لئے ان کے اینوڈ کامل ہوتے ہیں دونوں کے اور ایک کیتھوڈ جو ہے نا وہ ایک اینڈ پہ آ جاتا ہے اور دوسرا کیتھوڈ اس کا ایک ایمیٹر پہ آ جاتا ہے اور دوسرا گیٹ کے اوپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو باقی اس کے اندر یہ ریزسٹر جو پرالل لگے ہوئے ہیں دو سو بیس اوم کے یہ ریزسٹر اس کے جو ہے نا وہ خراب ہیں اور ایک ریزسٹر اس کا یہ نکال ہے ہم نے باہر یہ ٹونٹی ٹو اوم کا ہے یہ بھی خراب ہے تو یہ چیزیں ہم انسٹال کریں گے اور کارڈ کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر مہدول انسٹال کر کے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی اس کا یہ تینتی سو یو ایف کا کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بہترین ہے اور باقی جو آگے اس کا ٹرسفارمر ہے اور ٹرمینل ہیں یہ دیکھیں ایک کوئی شارٹکٹ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پروپر کر لیں گے اس کی جو صحیح جوانا ایکزیکٹ سٹرپنگ کر کے اس کو ہاں کے ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے اور یہ اوپوٹ ریکٹی فائر ہے یہ بھی ٹھیک ہے باقی اس کی ویٹیلیشن اور باقی جو چیزیں وہ بلکل ہوکے ہیں تو یہ جو مسائل آپ کو ہم نے آئی لیٹ کی ہے ان کو ہم ریپیر کر کے اور اس کا جو ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو دیکھیں اس کے اندر جو کارڈ کیا مسائل تھے وہ ہم نے آل موسٹ ٹھال کر دی ہیں اور اس کی جو دونوں اوپوٹ ہیں وہ اوپوٹ ہو چکی ہیں آپ کو ہم چک کرواتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو زندر لگتے ہیں ٹھارا موٹ کے وہ بھی لگا دی ہیں اور جو ٹھونٹی ٹو اوپ کے دو ریزٹر خراب تھے وہ بھی لگا دی ہیں اور باقی اصل میں اس میں یہ جو سٹینڈ بائی اگر ڈبل مڈول لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ سٹینڈ بائی جائک ہوتا ہے اس کر کے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے جو ایک ہمارا جو استعمال ہونے والا ہے اس ہی کو ہم نے اویلیبل کیا ہے ابھی آپ کو ہم اس کی اوپوٹ چیک کرواتے ہیں کہ یہ کارڈ ہمارا کام کر رہے یا کیا اوپوٹ ہمارا دے رہا نہیں دے رہا یہ دیکھیں یہ جو پوشن ہے گیٹ اور امیٹر ایک ایجی بیٹی کو جاتے ہیں یہ ٹونٹی کلورٹس کے اوپر ہماری اوپوٹ نکل رہی ہے اور sim like that یا دوسرا جو گیٹ ہمارا ایک ہی مادول کا جو دوسرا گیٹ اور امیٹر ہے اس کی جو اوپوٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ بھی ٹھیک طرح سے پیئر ہو رہی ہے اور یہ اپنا کام جو ہے اب اس کے اندر ہم مادول اسٹال کر کے اور آپ کو اس کا فائنل ریلٹ ایک دفعہ چیک کروائیں گے اور اس کی ٹیسٹنگ ہم کریں گے شیئر کریں گے آپ ساتھ تو دوستو دیکھیں اس کے اندر خراب والا مادول تھا وہ ام نے ایجی بیٹی مادول نکالا ہے باہر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے اور جو صحیح والا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو میٹر کے ساتھ چیک کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم میٹر کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اور یہ دیکھیں اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ نیڈل جوانا وہ سٹل اپنی جگہ پہ سٹیٹک ہے یہ اندر سے جوانا یہ برن اٹھا ہے یہ بلاسٹ ہو چکا ہے اندر سے اور یہ ڈسکنیکٹڈ ہے اور یہ دوسرے ایجی بیٹی ہے اس کا یہ ہم چیک کرتے ہیں یہ شوٹ ہے یہ ہر جگہ الگانیوں پہ گیٹ کے ساتھ یہ شوٹ دے رہا ہے تو اس کے لئے اس میں ایک اور پرابلم ہے کہ یہ دیکھیں کیپیسٹر ہیں دو یہ آپ کو دو کیپیسٹر نظر آ رہے ہیں یہ کین جو ایک کیپیسٹر ہیں کیپیسٹر ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو یہ والا کیپیسٹر ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ میٹر کے ساتھ دیکھیں 9.6 نینو فرد 9.9 تو یہ بھی کنڈیشن میں ہے اور اس کو ہم لگائیں گے انسٹال کریں گے پھر آپ کو اس کا ریگلٹ شیئر کریں گے یہ دیکھیں جو محبول ہے وہ ہم نے اس کے اندر لگایا اور اس کے کنیکشن لگانا وہ کچھ کچھ لگا دیا اور کچھ رہتے ہیں یہ آپریشنل کنڈیشن میں ہے اور یہ مدول تھا جو آپ نے دکھایا یہ خراب ہے کارڈ بھی اس کا ہوکے ہو چکا اور مدول بھی اس میں انسٹال کر دیا اور ابھی یہ جو کپیسٹر ہیں ان کی جگہ پر خراب تھا وہ ہم نے نکال آیا یہ ہم انسٹال کریں گے اور فائنلی اس کو ٹیسٹ کریں گے دوستو دیکھیں اس کے اندر دونوں کپیسٹر جو انہیں انسٹال کر دیا اور آئی جی بیٹی مدول بھی تو دیکھ لیں جو مدول خراب تھا وہ ہم نے باہر نکال دیا اس کے علاوہ جو کارڈ ہے وہ آپ کو آرڈی ہم نے کارڈ کے بارے میں دیٹیل بتا دیا یہ کمپوننٹ اس کے اندر سے خراب نکلے تھے یہ ایک مدول ہے جو کہ ڈیڈ ہے اور شارٹ ہے یہ کپیسٹر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اپنا ویلیو پھو بیٹھا ہے یہ دیکھیں فیزیکل کنڈیشن بھی اس کے ڈیمیج ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو UF ہیں وہ بھی 10 کے بجائے وہ بہت کام UF دے رہے ہیں 3.5 UF اور اس کے تمام مسائل ہو چکے ہیں ابھی اس کو ہم پاور آند کرتے ہیں اور اس کی آؤٹپٹ چیک کرتے ہیں اور ویلڈنگ اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے پاور آند کر دیا ہے اور پاور کے انڈکیشن اس کی اویلیبل ہو چکی ہے اور اس کے جو آؤٹپٹ وولٹیجز ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی آؤٹپٹ دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کی آؤٹپٹ اس کی آؤٹپٹ اس کی 82 وولٹ یہاں پہ آئیلیبل ہو چکی ہے اور آپ کو اس کی آؤٹپٹ ویلڈنگ چک کروائیں گی دیکھتے ہیں کہ یہ ویلڈنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کی اویلیبل ہم نے دیکھے لگا دی ہیں اور اوڈر اور ٹرمینل کی جو آؤٹپٹ ویلڈنگ کو لگا دی ہیں اور اب اس کی ویلڈنگ پہل کر دیکھتے ہیں بہت شرط ماشاءاللہ بہت شرط اوڈر نا ویلڈنگ کا رہا ہے تھوڑا سا سلوکرڈ کیومکر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو موسیقی بہت دردت کا ریزلٹ ہو گئے جی اس کا نان سٹار قسم پر راڈ چلائی جا رہا ہے اور بہترین پر فارمیس ہو گئی ہے آپ کو بھی اگر ایسی ہی ریزلٹ چاہیے سپین کے اوپر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہترین قسم کی رنمائی دی جائے گی اور صحیح فیسیلیٹیٹ کیے جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اونلائن اگر آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے کسی قسم کا کوئی چاہیے سپورٹ کسی قسم کی تو وہ بھی انشاءاللہ فی افکاسٹ آپ کو قائد کر جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لائک کریں اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں دونسوں کے ساتھ اور ایٹیک 47 کو یاد رکھے گا اور اس کو سپسٹرائی کی ریجئے تینکیو بری مچ